تین چار دن سے آپ یہ سنتے آ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کی طبیعت خراب ہے اور ان کی خرابیہ صحت کو لے کر پنجاب حکومت نے ایک ڈاکٹر کا پینل تشکیل دیا ہے جس کی سربراہی وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کا رہی ہیں اس پینل نے نیا دور کے ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ اس پینل کی سربراہ ڈاکٹر یاسمین راشد نے عمران خان کو یہ پیغام پہنچایا ہے کہ جو میاں محمد نواز شریف ہیں ان کی طبیعت واقعہ ہی خراب ہے اور اس خرابی ایسے سے ان کی جان کو بھی خطرہ لاحق ہے تو بہتر یہی ہے کہ ان کو بروقت علاج کے لیے بیرون ملک بھیج دیا جائے اب رپورٹس یہ سامنے آ رہی ہیں کہ نواز شریف کے جو پلیڈ لیکٹس کم ہوئے ہیں ان کی باڈی میں جو خون کے سفید ذرات وہ تشویشناک حد تک گر چکے ہیں نواز شریف کا مصنی طور پر پلیڈ لیکٹس لگائے جا رہے ہیں جس سے ان کو عارضی طور پر تو ریلیف مر رہا ہے لیکن جب تک ان کی باڈی خود سے پلیڈ لیکٹس بنانا شروع نہیں کرے گی تب تک ان کی صحت بہتر نہیں ہوگی تو نیا دور کے ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ نواز شریف کو بیرون ملک منتقل کرنے کے لیے لاہور ائرپورٹ پر ایک ائر ایمبولنس موجود ہے جس میں کسی بھی وقت نواز شریف کو سروسیز ہسپتال سے اس ائر ایمبولنس کے ذریعے لندن منتقل کیا جا سکتا ہے جہاں پہ ان کا آگے علاج ہو سکے اس حوالے سے شباز شریف نے ابتدائی طور پر جو ہے ہائی کورٹ میں یہ پیٹیشن فائل کر دی ہے کہ نواز شریف کو طبی بنیادوں پر زمانت دی جائے تاکہ وہ علاج کے لیے بیرون ملک جا سکیں نیا دور کے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اس پیٹیشن پر سمات جلد از جلد ہوگی اور اس پیٹیشن پر سمات ہونے کے بعد نواز شریف کو طبی بنیادوں پر زمانت مل جائے گی جس کے بعد وہ پاکستان سے لندن منتقل کر دی جائیں گے جہاں پہ ان کا علاج ہوگا تہم اب یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ نواز شریف نے بیرون ملک جانے سے انکار کر دیا ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کا یہیں پاکستان میں علاج ہو وہ یہاں پر رہ کر اپنی قانونی جنگ لڑنا چاہتے ہیں تہم اس حوالے سے اب کوئی حتمی رائے پیش نہیں کی جا سکتی یہ مستقبل ہی بتائے گا کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا